بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی ابباس حمدانی آپ دیکھ رہے ہیں جعفیات ٹی وی آج کا موضوع سخن ہے وجوہات مصرن دوستو آپ کی توجہ ایک مقام کی طرف مبزون کروانا چاہتا ہوں جس پر شاید مجھ سے پہلے کسی نے توجہ نہ کیا بات یہ ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخری زمانے میں اولین و آخرین کو شہنشاہ زمانہ عجر اللہ و فرج شریف کی نصرت میں کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے کیا کوئی ایسا دشمن بھی سامنے ہوگا کہ جس کے لیے اولین و آخرین کی نصرت کی ضرورت محسوس ہو اور جس کے فنا کرنے پر شہنشاہ زمانہ عجر اللہ و فرج شریف اکیلے قادر نہ ہوں کیا چند لاکھ ملائین یا چند کروڑ یا چند عرب یا چند کھرب دشمنوں کے لیے انہیں لشکر ملکود کو بلانے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ جناب اپنے مقدمہ جیش پر موجود ایک فرشتے کو حکم دے دیں تو وہی ایک سارے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے جبکہ اس مقدمہ جیش میں جناب ازرائیل کی موجودگی کا پتہ بھی ملتا ہے انہیں تو ان ملائین کے فنا کرنے کا پہلے سے بھی کافی ایکسپیرنس ہے انہیں تو ٹرین کرنے کی ضرورت ہی نہیں وہ تو پہلے سے تربیر یافتہ ہیں اس طرح کسی کو بھی مسلط فرما دیں تو انہیں ایک طرف تل این میں فنا کے گھاٹ اتار دے چاہے وہ ایک چونٹی ہی کیوں نہ ہو وہ بھی خربوں انسانوں کے خاتمے پر قادر ہو جائیں اب ایک لاکھ چوبیس سار انبیاء کو بلانا اور ان کے ساتھ اپنے آئیداد تاہرین کو بھی نسرت میں یاد فرمانا تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی گھر کی ایک مومبتی کو بجانے کے لیے پوری دنیا کے فائر برگیڈ کی فوج کی بلانے بلانے بات صرف اتنی سے یہ ہے کہ نسرت کے لیے اس بلانے کی وجہ دشمن کی طاقت نہیں بلکہ اس کی کئی وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ جنہیں بلایا جائے گا انہیں عزازِ عطا فرمانا مقصد ہو جائے گا یعنی انہیں یہ فخر حاصل ہو جائے گا کہ ہم نے آخری شہنشاہ کی نسرت کی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ آج تک دشمن نے جو کچھ کیا ہے جو جو مظالم ڈھائیں ہیں ان کے مظالم کا درد اور صدمہ سب کو پہنچا ہے اور ہر فرق چاہتا تھا کہ میں بھی دشمن سے انتقام لوں اور ان کی خواہشی انتقام کو دیکھتے ہوئے انہیں دشمن سے بدلہ لینے کا موقع دیا جانا ضروری ہے کیونکہ جس کے دل میں درد ہوتا ہے اس کے درد کا حقیقی علاج یہ ہے کہ وہ بدست خود انتقام لے سو اس علاج کے لیے انہیں بلانا لازم ہو گیا تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ اولین و آخرین کا آخر شہنشاہ موظم عجل اللہ فرج شریف کی نصرت میں کھڑا ہو جانا شہنشاہ موظم عجل اللہ فرج شریف کے لیے بھی باعث اعتشام ہو اگرچہ ان نصرت کی ضرورت نہ بھی ہو تب بھی انبیاء و مرسلین علیہ حمد السلام کا بے نیام تلواریں لے کر ان کے ساتھ چلنا یا ان کی گرد و پیش رہنا ان کی شاہی اور عظمت و جلالت کے قیام کے لیے ان کے روب اور بکار میں اضافہ کا باعث بن جائے گا جیسا کہ جب کوئی سربراہ مملکت اپنی ہی فوج سے گارڈ آف آنر لیتا ہے تو اس وقت اس کے ساتھ کئی فوجی تلواریں بے نیام کر کے آگے پیچھے چلتے ہیں یہ اس کی حفاظت کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس کی جاہ و جلال میں اضافہ کے لیے ہوتا ہے علامہ اقبال کے مزار پر اور قیدیازم کے مزار پر ایک فوجی دستہ ہما وقت اسلاح سے لیس ہو کر کھڑا رہتا ہے یہ اس کی حفاظت کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس مقام کی عظمت کے اضافہ کے لیے ایسے کیا جاتا ہے اسی طرح ولین و آخرین جب آپ کے سامنے اپنی تلواریں بے نیام کر کے گارڈز کے طرح نارے لگائیں گے تو آپ کی بھرپور عزت افضائی ہوگی ورنہ دشمن کی کیا اوقات ہے اب دعا کا وقت ہو گیا ہے کہ ہم مل کر دعا کریں کہ اللہ جلے جلالہ ہمیں وہ وقت جلدی دکھائے کہ جب اس کے آخری نائب عجراللہ فرج شریف کی حکومت کا اعلان ہو اور ہمیں خالق ان کے انسار میں شامل فرمائے ان کی زیارت سے ہماری ترستی ہوئی آنکھوں کو پرنور فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو آخر میں میں شوری ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جافت الزمان نقوی البخاری استدکار دامز اللہ تعالیٰ کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب نحج المعارفت فی اسماء القائم جلدوم اسم سلطان المنصور سے پیش کیا ہے اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ جل اللہ جل یا سلطان المنصور یا ولی المضمین یا امان الخائفین عجراللہ تعالیٰ فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد المحمد صلی اللہ محمد واجل فرجاللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملہ